بواسیر جسے ہم پائلز کہتے ہیں تو یہ بواسیر ہوتا کیسے ہے؟ بہت سارے پیشنٹ پائلز کے میں روزانہ دیکھتا ہوں اور کافی پیشنٹس مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بواسیر ہوتا کیسے ہے؟ ایک سوال بہت سارے پیشنٹس کے مند میں رہتا ہے مجھے ہی یہ تکلیف کیوں ہوئی؟ میں تو ساری چیزیں اچھے سے کرتا ہوں اچھے سے کھانپان کرتا ہوں پھر بھی مجھے ہی یہ بواسیر کی شکایت کیوں ہوئی؟ پائلز کی تکلیف مجھے ہی کیوں ہوئی؟ کچھ ایسے بھی پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں جو ایک بار دو بار تین بار آپریشن کر کے بھی آتے ہیں اور ان کے دل میں بھی ان کے مند میں بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ دو بار آپریشن کے بعد بھی بواسیر کی شکایت مجھے کیوں ہوئی؟ ایسی کیا گلتی مجھ سے ہو رہی ہے؟ اسی سوال کے بارے میں آج ہم جانیں گے اور کیا کارن ہے بواسیر ہوتا کیسے ہے؟ اس سوال کا جواب بھی اسی ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں سو اگر آپ کو پائلز کی تکلیف ہے آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں اور پوری طرح سے رہت پانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت بہت امپورٹنٹ ہے نمشکار میں ڈاکٹر شیطل ٹونگ سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا ڈاکٹر ٹونگ سے ہمیپیتھی اس یوٹیوب چینل پر بواسیر کے اوپر بہت ہی اچھی ٹویٹمنٹ ہمیپیتھی میں ہے اور کافی دور دور سے میرے پاس لوگ آتے ہیں اس بیماری سے رہت پانے کے لئے یاد رکھئے بواسیر یہ بیماری پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہے کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے یہ بھی میں اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کو پتائیے ہے پائلز میں بواسیر میں کیا تکلیف ہوتی ہے بواسیر میں گدا مارک میں مسے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی خون بھی نکلتا ہے پیشنٹ کو بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے تکلیف ہونے لگتی ہے خجلی ہونے لگتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور جب پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تب تک انہیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اور اگر پہلی بار یہ تکلیف ہوئی ہے تو شروعات میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ خان پان کی وجہ سے گڑ بڑ ہوئی ہوگی لیکن اندر سے ہی یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے اور جب لیٹرین کی جگہ پر ان کے ہاتھ کو مسے کے جیسا پارٹ لگنے لگتا ہے تب وہ ڈر جاتے ہیں جب خون نکلتا ہے تب وہ ڈر جاتے ہیں اور پھر انہیں سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے کیا کارن ہے اس کا تو ان کارنوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں اور اس وڈیو کو دیکھتے وقت جب میں کارنوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بھی یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو اگر یہ سمجھ سیا ہے تو کون کون سے کارن اس کے لیے ذمہ دار ہے نو کارن میں آپ کو بتاؤں گا اس میں سے کتنے کارن کچھ لوگوں میں ایک ہی کارن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں ایک سے زیادہ کارن بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کے کارن کون سے ہے ان کو ٹک کرنا ہے ان کو دھیان میں رکھنا ہے تاکہ آپ اس بیماری سے پوری طرح سے سوست ہو سکے تو پہلا کارن ہے پیٹ کی خرابی اور کبز کی سمجھ سے جی ہاں اگر آپ کو بواسیر کی شکایت ہو گئی ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کو کبز رہا ہوگا آپ کا ڈائیجیشن خراب ہوا ہوگا پیٹ سے سمندیت کوئی آپ کو تکلیف رہی ہوگی جب ہمارا پیٹ بگڑ جاتا ہے ہم وقت پر لیٹرین کو نہیں جا پاتے ہیں بہت بار کام کی گڑ بڑی میں ٹائلٹ جانے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا ہے ہماری چینج لائف سٹائل جو ہے بدلی ہوئی جیون شہلی گڑ بڑ والی لائف سٹائل ہماری اس میں کبھی کبھی لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے یا پھر وہ بھول جاتے ہیں یا پھر کام کی گڑ بڑی میں اگر تھوڑا سا لیٹرین جانے کی ان کی اچھا بھی ہوئی ہو اسے دبا دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گا ایسا کہہ کے اسے ٹالنے لگتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی گڑا مارگ میں لیٹرین جمع ہونے لگتی ہے آپ کو کبز کی سمسیہ ہونے لگتی ہے ساتھ ہی اگر کھان پان کی غلط عادتیں آپ کو ہیں آپ کے ڈائیٹ میں اگر فائبرز کی کمی ہے اس کی وجہ سے بھی کبز کی سمسیہ بڑھ جاتی ہے اور کبز ہی اس کی شروعات ہوتی ہے لیکن کیونکہ آپ کو کبز کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے اسی لیے آپ اس کو اندیکھا کرنے لگتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے ایسا کرتے ہیں اور اسی لیے یہاں سے ہی یہ پائلز کی سمسیہ شروع ہوتی ہے اور صرف پائلز ہی نہیں پائلز فیشر اور فیشولا تینوں تکلیفیں اسی وجہ سے شروعات ہونے لگتی ہیں اسی لیے اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے آپ کو پائلز کی شکایت ہے شروعات ہوئی ہے یا بہت زیادہ تکلیف بھی ہے تو آپ کو کبز کے اوپر ویشیج دھیان دینا چاہیے کبز نہ ہو اس کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے ڈاکٹر ٹونگ سے اومی پیتھی اسی میرے چینل پر کافی میرے ویڈیوز ہیں جو کبز کے بارے میں بھی میں نے بنائے ہیں کیسے آپ کبز سے فری رہ سکتے یہ ویڈیو بھی آپ اسی چینل پر ضرور دیکھئے بواسر کے لیے دوسرا بڑا کارن ہے ایک ہی جگہ پر بہت دیر تک بیٹھے رہنا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیا کام کرتے ہیں پہلے کے زمانے میں لوگ زیادہ تر چلنے والے کام کرتے تھے کھیتوں میں جاتے تھے باہر کے کام زیادہ ہوتے تھے آج کل ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھنے والے کام کرتے ہیں بیٹھے رہتے اس سے آپ کے لیٹرین کی جگہ پر پریشر آتا ہے ساتھ ہی آپ کا پچن بھی سلو ہونے لگتا ہے اب اس میں اگر آپ نے ہیوی ڈائیٹ کیا ہے تو پھر آپ کا ڈائیجیشن اور زیادہ خراب ہوتا ہے کبز بڑھنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے تو آپ خود سے اپنے آپ سے پوچھئے آپ ایک جگہ پر کتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں یہ بھی آپ کے پائلز کا سب سے بڑا کارم ہو سکتا ہے پائلز کا تیسرا مکھے کارم گربہ آوستہ جی ہاں کافی مہلاؤں میں اب میں جو پیشن دیکھتا ہوں اس میں کافی ایسی مہلائے ہوتی ہے ایسی ماتائے ہوتی ہے جن کو ڈیلیوری کے بعد تکلیف شروع ہوئی یا پھر پرساو کے وقت ان کو تکلیف شروع ہوئی گربہ آوستہ میں آپ کے پیٹ میں جب شروع ہوتا ہے اس کے ویٹ سے بھی لیٹرین کی جگہ پر پریشر آنے لگتا ہے گبز کی شکایت بڑنی لگتی ہے اور اس کی وجہ سے پائلز فیشر کی تکلیفیں ہونے لگتی ہے سو یہ بواسیر میں بہت بڑا کارن ہو سکتا ہے چوتھا کارن شوچ کے لیے بہت زیادہ جور لگانا کچھ لوگوں میں یہ عادت بن جاتی ہے اگر ان کو پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے تو وہ ٹوائلٹ شیٹ میں بیٹھ کے بہت زیادہ پریشر لگاتے ہیں یہ پریشر لگانے کی وجہ سے لیٹرین کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ پریشر آنے کی وجہ سے وہ فٹ سکتی ہے یا پھر وہاں سے مسہ بھی بہار آ سکتا ہے جسے ہم پائلز کہتے ہیں پانچوہ مکہ کارن ہے مسالے دار کھانا تتھا تلا بھنا کھانا آج کل ہم بہار کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سو تلا بھنا کھانا مسالے دار چیزیں یہ آپ کو تکلیف شروع کرنے کے لیے ذمہ دار ہو سکتی ہے اسی لیے اس کے اوپر آپ نے کنٹرول کرنا چاہیے اور ہری پتیدار سبجیاں بھی آپ نے کھانی چاہیے چھے نمبر کا مہتوہ پورن کارن ہے موٹا پا اگر آپ کا ویڈ جادہ ہے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈائجیشن بھی سلو ہو رہا ہے آپ کی لیٹن کے جگہ پر پریشر بھی آ رہا ہے جس کی وجہ سے کبز بھی ہو سکتا ہے کنسٹیپیشن بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو پائلز کے جیسی شکایت باوہ سیر کے جیسی شکایت شروع ہو سکتی ہے ساتھوہ کارن ہے انونشک ریزنز جیہاں اگر آپ کے ماتا پیتا کو یہ تکلیف ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ تکلیف ہو کیونکہ ڈائیڈری ہیبیٹس ہم جسے کہیں گے یا پھر ہماری لائپ سٹائل سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہوتے ہیں ہمارے انونشکتہ کے کارن کیری ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہم کو ہو سکتی ہے نیکسٹ کارن ہوتا ہے لیور سے جڑی بیماری ہے اگر آپ کو لیور سے ریلیٹڈ کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے تو آپ کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے اور اسی لیے ان کارنوں کی طرف ہم نے دھیان دینا چاہیے اور ہمیں پہچاننا چاہیے کہ کس وجہ سے یہ تکلیف مجھے شروع ہوئی ہے اب اس سے بھی امپورٹن بات کو سمجھتے ہیں کہ اس تکلیف کی شروعات ہوتی کیسی ہے جیادہ تر لوگ لکشنوں کو سمجھ نہیں پاتے شروعات میں جیہاں آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا شروعات میں پتا ہی نہیں ہوتا ہے پائلس کیا ہے یہ نام بھی پتا نہیں ہوتا ہے شاید یہ ویڈیو بھی آپ نے تب سرچ کیا جب آپ کو یہ تکلیف ہوئی اس سے رہت پانے کے لیے یہ ویڈیو آپ نے سرچ کیا کافی پیشنٹس میں دیکھتا ہوں ینگسٹرز میں دیکھتا ہوں جن کو معلوم ہی نہیں ہے پائلس کیا ہے لیکن شروعات میں اگر کبز کی سمجھ سے آئے تو اسے بلکل بھی اندیکھا نہیں کرنا ہے یہی شروعاتی لکشن ہے اس کی طرف دھیان دینا ہے اور ایک پرابلم ہو جاتا ہے شروعات میں کبھی کبھی تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے کوئی درد نہیں ہوتا کوئی لکشن نہیں ہوتے اسی لیے بھی ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں پیٹ ساف نہیں ہو رہا ہے بس کام کر سکتے ہیں تو کام پہ چلے جاتے ہیں تو اس بات کو بھی ہم کو دھیان دینا چاہیے کہ اگر آپ کو کبز ہے تو اس کو اندیکھا کیے بگر آپ نے کبز کی بھی ٹیٹمنٹ کر لینی چاہیے تاکہ آگے چل کے بواسیر نہ ہو اگر آپ نے بواسیر کا علاج بھی کر لیا اور کبز آپ کو جیسے کی ویسے ہی ہے تو آپ کو یہ تکلیف بڑھ سکتی ہے میں یہاں پہ آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ ہومیوپیتی کی ٹٹمنٹ لیجئے جہاں ہومیوپیتی میں بہت اچھے اچھی دوائیا ہے میرے پاس کافی پیشنٹ ہے جو پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے آپریشن کے بعد میں بھی جن کو تکلیف تھی ایسے پیشنٹ بھی پوری طرح سے ہومیوپیتی سے ٹھیک ہوتے ہیں تو شروعات میں ہی اس بیماری کو پہچانیے شروعات کے لکشنوں کو ہی جان لیجئے اور ان میں سے کوئی بھی کارن اگر آپ کا ہے آپ کے بواسیر کا ہے تو اس کے اوپر کام کیجئے اسے کیسے نکالنا ہے اپنے ڈاکٹر سے بات کیجئے آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں مجھ سے ہومیوپیتی ٹٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے نزدیک کی ڈاکٹر سے بھی آپ مل سکتے ہیں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ ان کو تکلیف ہونے سے پہلے ہی وہ خود کو بچا سکے سو ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ٹونگ سے ہومیوپیتی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دھنیوار موسیقی